نام بڑایا کام اس بار جس طرح کا ورلڈ کپ سیلیکشن آسٹریلیا کے کریٹ ٹیم کی تلیہ ہوا ہے اس کو دیکھ کر ہر ایک بھارتیوں کو کہیں نہ کہیں اب اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے آسٹریلیا کی ٹیم میں سٹیو سمیت جیسے کھلاڑی کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے مچل مارچ کو کپتانی سوپی گئی ہے پیٹ کمنز کے ہونے کے باوجود جنہوں نے پچاس اوہر کا ورلڈ کپ دوزار تیس میں انیس نومبر کو لاسٹ یر ہی مطلب آسٹریلیا کو جتو آیا تھا ان سے کپتانی لے کر مچل مارچ کو دی گئی یہ کچھ ایسے ڈیسیجنز ہیں جو کہ کافی زیادہ ہارڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں بٹ اگر ہم لوگ گیم کے بدلتے سوروپ کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں آسٹریلیا کے جو یہ ڈیسیجنز ہیں جو کہ اس سمائے ہم لوگوں کافی ہارش لگ رہے ہیں شاید وہ اتنے ہارش ہے نہیں سمائے کی مانگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وقت کی ضرورت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں نا اس سمائے کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ کرنا اسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں موجودہ سمائے میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کافی حد تک بدل چکا ہے پہلے ایک سمائے پر ایک سو چالیس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک کا سکور کافی مانا جاتا تھا وہیں پر اب ایک سو اسی ایک سو نبی اور دو سو کا سکور بھی کافی نہیں رہتا آج کی تاریخ میں ہم آئی پیل میں دیکھ رہے ہیں کہ دھائی سو رن بھی چیز ہو رہے ہیں وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلے باز ہیں وہ ایک الگی لیول پر جا کر ہٹنگ کر رہے ہیں دو سو تو ٹھیک ہے کئی بار تو بلے باز تین سو کے سٹرائک ریٹ سے بھی بلے باز ہی کر رہے ہیں اور اس بار کے آئی پیل میں سب سے بڑی ڈیویٹ جو ہم کو دیکھنے کے لیے ملی وہ ڈیویٹ بھی کہیں نے کہیں یہی تھی کہ بھئیہ پلیئرز کا سٹرائک ریٹ کتنا ہونا چاہیے سٹرائک ریٹ زیادہ میٹر کرتا ہے یا ایوریج زیادہ میٹر کرتا ہے کافی ساری باتیں اس بار کے آئی پیل میں چلی ہیں اور اس آئی پیل کے دوران جو یہ ورلڈ کپ کے سکورڈز نکل کر سامنے آ رہے ہیں ان میں آسٹریلیا کے سکورڈ نے ابھی تک سب سے زیادہ سارپرائز کیا ہے سب سے پہلے اگر ہم نے بات کریں آسٹریلیا کے سکورڈ کی تو دیکھ رہتا ہے اس میں پلیئرز کون کون ہیں اور کس کس پلیئر کو یہاں پر رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو مچل مارچ کو یہاں پر کپتان نیوک کیا گیا ہے کپتان بنایا گیا ہے اس کے بعد ایشٹرن آگار ہے یہاں پر جن کو چوز کیا گیا ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ویسٹ انڈیز اور اویرکا کی جو سلو پچس بار بار بولی جا رہی ہے ان پچس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایشٹرن آگار کو یہاں پر سلک کیا گیا ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہوں کہ پتا چل رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہاں جا کے دکھ رہا ہے کہ لو بھئی ہے یہ تو فاسٹ پچس ہے پیٹ کمنز کو یہاں پر رکھا گیا ہے پیٹ کمنز کو یہاں پر رکھا گیا ہے اس کا ٹیم ڈیویڈ ہے جو اس سمیں ممبئی کی طرف سے کھیل رہا ہے پچھلے کچھ ایک مچھے بڑیا کھیلیں نادن ایلیس ہے اس کے بعد کامرن گرین ہے کامرن گرین جو کی پہلے ممبئی میں تھے اس بار آر سی بھی میں ہے آئی ارام گی ارام بنے ہوئے ہیں جو کی آئی پیل میں دکھائی نہیں دیے پریویس ہینڈ ہیں جنہوں نے آئی پیل میں گردہ اڑا کے رکھا ہوا ہے مطلب کیا ہی بتائیں ایسا بیٹک بھائیا مجھا آ گیا دیکھ کر اس کیا جوش انگلیس ہے گلین میکسویل ہے مچھل سٹارک ہے اب گلین میکسویل اور مچھل سٹارک یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ چلتے تو ہیں نہیں پھر ان کو ٹیم میں کیسے لے لیا تو آپ کو ایک چیز یاد دیا دوں کہ مچھل سٹارک اور گلین میکسویل یہ دونوں جب آسٹریلیا کی جرسی میں کھلنے کے لیے اترتے ہیں تو ان سے بہترین کوئی پلیئر نہیں ہوتا آئی پیل میں آپ دیکھیں گے تو مچھل سٹارک 24.75 کروڑ کے بکے ہیں بٹ پردرشن انہوں نے 0.75 کا لاکھ والا بھی نہیں کیا 75 لاکھ کا بھی نہیں کھیلائے انہوں نے بھی وہیں گلین میکسویل کا تو بھی حال کچھ ایسا ہی ہے خودی کو کچھ mental break بتا کر بھئی چلے گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی اچھا نہیں کھیلتے بٹ آئی پیل میں یہ لوگ بھی موجھ کرنے کے لیے آتے ہیں بس اسی لئے انہوں نے اچھا کھیلنے پر دھیار نہیں دیتے ہیں مارکل سٹوائنس لکھناو کی طرف سے کھیلتے ہو انہوں نے سینچوری بھی ماری تھی اور اس کے بعد کہا بھی تھا کہ میں تو آسٹریلیا کے contracted players پر بھی نہیں ہوں پر میری جائے جو بھی کوئی select ہوگا مجھے بہت خوشی ہوگی اور دیکھئے جب آپ خود کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کے لیے کام نہ کرتے ہیں تب ہی اوپر والا آپ کو دیتا ہے اور یہاں پر آسٹریلیا کے ٹیم میں اس لیے بھائیتا کو سیلیکشن میں مل گیا ماتھیو ویڈ یہاں پر ایک تھوڑے surprise element کے طور پر آئے ہیں باقی ڈیویڈ وارنر کو یہاں پر select کیا گیا ڈیویڈ وارنر ابھی کافی برے فارم سے گزر رہے ہیں اور پھر ایڈمز ایمپا ہے ایک موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو آپ کو اس ٹیم میں شاید ڈیویڈ وارنر کی پوزیشن بھی تھوڑی سی ڈائسی ہی لگی بٹ یہ جو ٹیم ہے مجھے لگتا ہے کافی پیمانوں پر کھاری اترنے والی ٹیم ہے ایک ایسی ٹیم ہے جس میں کی young blood کے ساتھ تک کافی experience بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر ان لوگوں کو زیادہ priority دی جا رہی ہے جو موجودہ سمیہ میں بدلتے ہوئے پریویش کے ساتھ میں کرکٹ کو اسی طریقے سے کھیل رہے ہیں کئی سارے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کولی کو لے کر کافی discussion چل رہا ہے کہ بھلے ہی ورات کولی رن سے score کر رہے ہیں بڑھ وہ strike rate maintain نہیں کر رہے ہیں بٹ کیونکہ انڈینز کافی زیادہ emotional ہوتے ہیں اور کئی بار وہ لوگ نام کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اسی لئے وہ لوگ ان چیزوں کے معاملے میں جب decision کی بار ہی آتی ہیں تب کافی زیادہ وہ لوگ panic بھی کر جاتے ہیں لیکن میں آپ کے ایک چیز بتا دوں ورات کولی کو لے کر چاہے کتنی ہی بات ہو جائے لیکن دنیا کی ایسی کوئی cricket team نہیں ہے جو اس سمیہ ورات کولی کو اپنے سے باہر رکھے مطلب اگر آج کی تاریخ میں ورات کولی Australia, New Zealand, West Indies کہیں سے بھی اگر ہوتے نا تو کسی team selection selector میں تھی دم نہیں تھی کہ وہ ورات کولی کو باہر رکھ سکتے یہ بالکل بھی possible نہیں ہے تو ایسے میں جتنے بھی لوگ commentary box بات کر بول رہے ہیں نا کہ ارے ورات کولی تو ایسا ہے ورات کولی تو ویسا ہے اس میں جوش نہیں ہے اسے power ہے درستارا کی باتیں چل رہی ہیں ان سب باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے صرف بولنے کے لیے سب باتیں ہو رہی ہیں ورات کولی جیسے player کو آپ کبھی بھی اپنے team سے باہر رکھنا نہیں چاہو گے بس اتنا سا point تو آسٹریلیا نے جو team choose کری ہے کافی کرانتی کاری decisions یہاں پر لیے گئے ہیں بجد رکھنا تھا کہ شاید یہ لو ڈیویڈ وارنر کو بھی باہر چھوڑ دیں گے پر ڈیویڈ وارنر کو لے لیا کہ ڈیویڈ وارنر کا جو انٹری انٹرناشنل میں پردارشن ٹھیک رہا ہے حالانکہ اس بار کا ای پیل انٹریلی کافی miserable جا رہا ہے اور مچل مارچ کو کپتان منایا جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پچاس آور کا ورلڈ کپ جب چلنا تھا انڈیا میں تب سے ہی تہہ تھا کیونکہ اس سمعہ میں مچل نے جس طریقے سے پرفارم کیا تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا اور ایسا تھا کہ dependable بھی تھا ہاں اسٹارک کے انکلوجن کے اوپر کئی لوگ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ لوگ جیسے ہی آسٹریلیا کی جرسی پہنتے ہیں ان کی پرفارمنس اپنے آپ ہی صدر جاتی ہے لیکن جب ہم انڈیا کی سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھئے ہاردک پنڈیا کو سیلیک کیا گیا ہے out of form اس کے علاوہ شیوان دوبے کو سیلیک کیا گیا ہے بٹ شیوان دوبے کی جگہ پکی نہیں ہو پا رہی ہے رنگو سنگھ جو کی انڈیا کی طرف سے تاور توڑ کھیل چکے ہیں اس کو ایکسٹراز میں رکھا گیا ہے شمن گل کو بھی ایکسٹراز میں رکھا گیا ہے شمن گل تو بول رہا ہے یہ پچھلی بار میں نو سورڈ منایا تھا اس بار میں سے کیا گلتی ہوگا تو بہت سی یہاں پر باتیں چل رہی ہیں بٹ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ شاید آسٹریلیا کے سکورڈ کو دیکھ کر اب یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ سمیں پڑھنے پر وقت آنے پر ضرورت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا سکورڈ کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڈیو فلاوت نہیں جائے ہن جائے بارے